رکشہ بندھن آنے والا ہے اس دن بھائی بہن کے پیارے رشتے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو اور بھی خاص بنانے کے لیے صحیح دشا اور صحیح مورت میں راکھی باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سال بہنیں اپنے بھائیوں کو کس مورت میں راکھی باندھ سکتی ہیں ہم آپ کو اس بارے میں وستار سے بتائیں گے ساتھ ہی اس بات پر بھی چرچہ کریں گے کہ کس دشا کی اور بیٹھ کر راکھی بندھوانی چاہیے اس کی پوری جانکاری ہمیں دیوگھر کے پرصد جوتشہ چاری پندت نند کشور مدگل جی سے ملی ہے پندت جی نے لوکلی ٹین کو بتایا کہ اس سال 19 اگست سومبار کو رکشہ بندن کا تیوہار منایا جائے گا بتا دے پونیما کے دن یہ تیوہار منایا جائے گا لیکن اس دن بھدرا کا بھی سایا رہے گا بھدرا میں راکھی باندنا اشب مانا جاتا ہے بیدک پنچانگ کی انوسار 18 اگست کو رات 2 بج کر 21 منٹ سے بھدرا کی شروعات ہو رہی ہے جو اگلے دن 19 اگست کو 1 بج کر 24 منٹ تک رہے گا یہ بھدرا پاتال لوگ کا بھدرا ہوگا بھدرا کال میں رکشہ سوتر باندنا اشب مانا جاتا ہے ایسے میں 19 اگست کو دوپہر 1 بج کر 24 منٹ کے بعد راکھی باندھی جائے گی انہیں سگست سومبار کو دوپہر 1 بج کر 24 منٹ سے لے کر شام 6 بج کر 25 منٹ تک رکشہ سوتر باندنے کا شب سمیہ ہے اس سمیہ میں رکشہ سوتر باندنے سے بھائیوں کو لمبی عمر ایشور اور سو بھاگے کا وردان ملتا ہے بہنوں کو کس دشا میں راکھی باندنی چاہیے وہیں راکھی بندواتے سمیں بھائیوں کا مکھ کس دشا میں ہونا چاہیے آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں پنڈت جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے آپ اپنے بھائی کو پورا کی اور مکھ کر کے بٹھائیں پورا مو اور آپ اپنے اتر مو بیٹھیں اور داہنے کلائی میں رکشہ بندھن کریں مولی کا رولی کا ٹیکہ لگائیں اکشت لگائیں اور بھائی سے کہیں کہ ہماری رکشہ کا دائیت تمہارے اوپر رہا اور بھائی کا کرتب بھی ہوتا ہے بہن کی رکشہ کا دائیت اپنے اوپر لینا جس پردار کی کلائی میں رکشہ کا بندھن ہوتا ہے وہاں سوٹا نہیں ہے وہاں دھاگا نہیں ہے آنے والے راکھی کے توہار پر کئی شب سنیوگ بھی بن رہی ہیں بتا دے سروارتھ سدھی یوگ کے ساتھ روی یوگ اور شوبن یوگ بھی بن رہا ہے اتنا ہی نہیں اس دن ساون مہینے کا آخری سوموار ہے یہ عدبت سنیوگ اسے اور بھی شکاری بنا رہی ہیں تو بہنے اور بھائیوں اس رکشہ بندن ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں